السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة وصلاة ورسول اللہ ایک سسٹر سوال پوچھتی ہے کہ جو شادی شدہ مرد حضرات غیر محرم خواتین کے ساتھ وقت قزاری کے لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے قرآن و سنت میں کیا حکم ہے بلا ضرورت شرائی کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ بات بھی کرے کیونکہ بغیر کسی شریع و ذر کے کسی مرد کا کسی خاتون کے ساتھ بات کرنا اس سے ملنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ شریع لحاظ سے نجائز اور حرام ہے کسی بھی مرد کے لیے کوئی لڑکی تبھی حلال ہوتی ہے کہ جب وہ مرد اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اسے اپنی بیوی بناتا ہے بغیر نکاح کے کوئی بھی مرد کسی خاتون کے ساتھ اس طرح نہ بغیر وجہ کے بات کر سکتا ہے نہ اس کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے اب رہی یہ بات کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دیگر خواتین کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ وہ فون پر باتیں کرتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتا یعنی اگر کوئی مرد خواتین کے ساتھ اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر محرم خواتین کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس مرد کی تو غلطی ہے لیکن سارا کا سارا وبال یا سارا کا سارا ذمہ دار اس مرد کو نہیں ٹھہرائے جا سکتا اس میں کہیں نہ کہیں اس کی بیوی بھی شامل ہوتی ہے وہ اس طرح کہ مرد کو جو چیز گھر سے میسر نہ آئے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو انسان کو چیز میسر نہ ہو انسان وہ باہر سے چیز ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے اب اگر شادی کے بعد بھی اس کی بیوی گھر میں موجود ہے اور پھر بھی کوئی شخص جو ہے وہ دیگر خواتین کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے بات چیت کرتا ہے جسمانی تعلقات رکھتا ہے تو یہ بیوی کے لیے لمحہ فکریہ ہے بیوی آخر یہ دیکھے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے شور کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی ہوں میں جو چیز اپنے شور کو نہیں دے پا رہی وقت نہیں دے پا رہی تو وہ ایک دوسری خاتون جس کے ساتھ اس کا شور زیادہ وقت بھی نہیں گزارتا تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک باہر والی خاتون جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کے شور کا رشتہ نہیں ہے وہ اگر آپ کے شور کا دل جیت سکتی ہے تو آپ اپنے شور کا دل کیوں نہیں جیت سکتی یہ وہ بنیادی سوال ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر خاتون یا ہر بیوی ہی بری ہوتی ہے یا وہ اپنے شور کا خیال نہیں رکھتی میں صرف ان بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ مخاطب ہوں جن کو اس بات کا گلہ ہوتا ہے کہ ان کے شور دیگر خواتین کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اگر آپ کا شور دیگر خواتین سے صرف فون پر باتیں کرتا ہے تو اس میں یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ آپ کا شور خاتون کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے گسی رہیں نہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے بال بکھیر کر کپڑے میلے کچھالے پہن کر جس طرح عموماً خواتین کی گھروں میں عادتیں ہوتی ہیں یعنی وہ صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتی بلکل میلے کچھالے کپڑے پہن کر اسی طرح ساری دنگی گزارتی ہیں تو یہ چیز بلکل درست نہیں ہے خواتین کو صفائی سترائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی طرح وہ ہر ممکن طریقے کے ساتھ اپنے شور کا دل جیتنے کی کوشش کریں جو لباس اس کے شور کو پسند ہے وہ لباس پہنیں جس طرح کا مثال کے طور پر کھانا اس کو پسند ہے اس طرح کا کھانا بنانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے دکھ سکھ بانٹیں شام کو وہ گھر آئے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات سیدھ کریں کہ آج دن کیسا گزرا یہ نہیں ہے کہ وہ صبح کام پہ جائے اور آپ یہ کہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی اور جب شام کو واپس آئے تو آپ اسے پانی تک کا نہ پوچھیں تو اس طرح شور جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر اسے کوئی ترجیح نہیں دیتا کوئی اسے پوچھتا تک نہیں ہے کوئی اس کے پاس بیٹھ کے بات تک نہیں کرتا تو پھر انسان جو ہے وہ گھر کے اندر اگر دکھ سکھ بانٹنے والا اس کا لائف پارٹنر نہیں ہوگا تو وہ باہر سے ہی پھر خواتین کو ڈھونڈے گا یہ ایک انسانی فطرت ہے انتہائی معذرت کے ساتھ اسی طرح بہت ساری خواتین جو یعنی فیزیکلی ریلیشنشپ ہیں ازدواجی تعلقات ہیں اس میں بھی وہ شور کے ساتھ اگر وہ مخلص نہیں ہیں تو تب بھی شور جو ہے وہ دیگر خواتین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس لیے میں یعنی انتہائی عدب و احترام کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر آپ بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا تو خدا رہا اپنے گھروں کو بچائیں نکاح جیسے عظیم بندنے کے بعد بھی اگر آپ کا شور یا آپ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو پھر کیا فائدہ اس نکاح تھا جس میں میاں بیوی کے درمیان محبت بیادہ نہ ہو سکتی حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو چیز محبت پیدا کرتی ہے وہ صرف نکاح ہے نکاح کے علاوہ حب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا رشتہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو مرد اور عورت کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہ کر سکے تو نکاح کے بعد بھی اگر وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ ایسے نکاح کا کہ نکاح کرنے کے بعد بھی میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور شور دیگر خواتین کے ساتھ بیوی گناہگار ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اس کا شور باہر گیا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو اگر گھر میں کھانا میسر ہو تو وہ باہر سے چوری کرے تو جب گھر کے اندر سے جو چیز انسان کو میسر نہیں آ رہی چاہے بیوی کا وقت اس کو نہیں مر رہا بیوی کی یعنی جو خلوص ہے وفا ہے وہ نہیں مر رہی یا بیوی کے ساتھ جو اس کے پرسنل ریلیشنشپ ہے وہ اگر درست نہیں ہے تو تب ہی انسان باہر جاتا ہے تو میں آپ کو آج سے ہی ایک گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اگر آپ ہی اپنے آپ کو آج ہی صدھار لیں آپ اپنے شور کا منپسند ڈریس پہنے اس کے منپسند کھانا تیار کریں اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں یعنی جب آپ کا شور اگر دن کو یا رات کو کال کرتا ہے خواتین کو آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں دکھ سکھ بھنٹیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں گی تو وہ آپ کی موجودگی میں دیکھر خواتین سے بات کرے گا یعنی شور کو اکیلا نہ چھوڑیں اسے ہر لحاظ سے اپنا ہونے کا ثبوت دلائیں کہ آپ ہی اس کی زندگی میں واحد خاتون ہیں جو اس کے ساتھ مخلص ہیں اور وفادار ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ کا شور کسی غیر خاتون میں انٹریسٹڈ ہو اللہ رب العزت ہماری ماں و بہنوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر مسلمان ماں بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے حاضر ماں اندی اللہ علم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علم بالصواب